بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر 92 سبجیکٹ سٹیٹسٹک کلاس فسٹیئر چپٹر نمبر 8 پیج نمبر 358 لانگ قوشن ہے قوشن نمبر 10 ایک کانٹینیس رنڈا ویریابل has a probability distribution function ایک کانٹینیس رنڈا ویریابل کا probability distribution function given ہے f of x is equal to a x plus 3 اور x کی range کیا 2 to 8 where a is a constant a ہمارے پاس جو فنکشن میں given دیا ہوئے وہ ہمارے پاس کیا کوئی constant ہے find a ہم نے وہ constant a معلوم کرنا ہے second probability p of x less than 6 ہم نے معلوم کرنا ہے بیٹا فنکشن ہمارے پاس given ہے f of x is equal to a x plus 3 اور x کی range بھی given ہے 2 to 8 ہم نے first part کہا ہے a معلوم کرنا ہے تو بیٹا جب بھی کوئی constant معلوم کرتے ہیں تو جو x کی value range given ہوتی ہے اسی کو ہم probability کی طور پر use کرتے ہیں تو x کی value کیا ہے 2 to 8 when x is equal to 2 جب x 2 ہوگا تو بیٹا فنکشن میں جہاں پہ x use ہو رہا ہے وہاں پہ 2 put کروا دیں گے f of 2 is equal to a x کی جہاں پہ 2 ہے جب 2 plus 3 کیا ہو جائے گا 5 a when x is equal to 8 جب x ہمارے پاس کس کی اکول ہو 8 کی اکول ہو بیٹا فنکشن میں جہاں پہ x use ہو رہا ہے وہاں پہ کیا put کروا دیں گے 8 put کروا دیں گے f of 8 is equal to a 8 plus 3 8 plus 3 کیا ہوتا ہے 11 11 کو ایک ساتھ multiply کروائیں گے 11 یہ آ جائے گا اب بیٹا base معلوم کریں گے base کیا ہوتا ہے x کی upper value میں سے lower value minus کر دیں گے 8 میں سے 2 جائے گا تو base کیا جائے گی 6 اب بیٹا جو دونوں سائڈیں نکلی ہیں وہ کیا ہیں different ہے جب دونوں سائڈیں different آئیں تو ہم area of trapezoid use کرتے ہیں probability 2 less than equal to x less than equal to 8 کس کی اکول آ جائے گا area of trapezoid کے area of trapezoid کے ہوتا ہے sum of parallel sided جو مارے پاس سائڈیں نکلی ہیں دونوں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے sum کرنا ہے سائڈیں کو ان سے ہیں 5A اور 11A multiplied by base اور base کے ساتھ multiply کروانا ہے base کیا ہے بیٹا 6 divided by 2 اور پھر 2 پہ divide کر دینا ہے بیٹا دونوں سائڈوں کو plus کر لیا ہے 5A plus 11A multiplied by base کے ساتھ multiply کروایا ہے base 6 ہے تو 6 کے ساتھ multiply کروا دیا divided by 2 as it آ گیا 2 3 تھا 6 تو 3 گیا جائے گا 11A اور 5A کس کی اکل ہوتا ہے 16A کے 16A آ گیا multiplied by 3 as it 16A کو multiply کروائیں گے 3 کے ساتھ تو 48A آ جائے گا we know that total area under the curve is 1 ہم جانتے ہیں کہ total area کسی بھی distribution کا کس کی اکل ہوتا ہے 1 کے اکل ہوتا ہے تو بیٹا 48A is equal to 1 آ جائے گا ہمیں کیا چاہیے ایک ہی value تو 48 multiply ہو رہا ہے جب equal کے دوسری سائٹ پہ جائے گا تو divide ہو جائے گا 1 divided by 48A ایک ہی value نکل آئے گی تو جہاں پہ functioning rate I use ہو رہا تھا وہاں پہ اب ہم کیا کریں گے ایک ہی value put کروا دیں گے so f of x is equal to ایک ہی جگہ اب اس کی value آ جائے گی 1 divided by 48 x plus 3 ویسے کہ ویسے آ جائے گا x plus 3 1 کے ساتھ multiply ہوگا x plus 3 رہے گا divide by 48 second بیٹا ہم نے probability معلوم کرنی تھی p of x less than 6 تو بیٹا ہم سنگل کی probability معلوم نہیں کرتے ہم اس کو between میں convert کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس نے کہا x less than 6 جو 6 سے x کی کم value آپ ہو لیں گے x کی 6 سے کم value کیا ہے x سے دو values ہم بیٹا 2 to 8 تو 6 سے کم کیا ہے 2 ہے تو probability کیا ہو جائے گی 2 greater than equal to x less than equal to 6 یہ ہم نے معلوم کرنی ہے تو when x is equal to جب x بیٹا اس کے equal ہوگا یا 2 کے equal ہوگا تو جہاں پہ 2 plus 3 کس کے equal ہوتا ہے 5 5 divided by 48 آجائے گا next بیٹا when x is equal to 6 جب x 6 کے equal تو بیٹا x کی جوابے 6 پوٹ کروا دیں گے یہاں پہ بھی x کی جوابے 6 آجائے گا 6 plus 3 کیا ہوتا ہے 9 divided by 48 has it اب بیٹا بیٹا بیس معلوم کریں گے بیس کیا ہوتی ہے 6 میں سے 2 minus کریں گے تو بیس 4 آجائے گا اب بیٹا دونوں سائیڈے ڈیفرنٹ آئیں گے جب دونوں سائیڈ ہے to ہم کیا کرتے ہیں parallel سائیڈیز کو سم کرتے ہیں اور area tra Mystery ویش کرتے ہیں dist destination پ پ kob کیا تو 5 پلس 9 کیا ہو جائے گا پلس ملٹی پلائیڈ بائی 2 5 پلس 9 کیا ہوتا ہے بیٹا 14 دوائیڈ بائی 48 ملٹی پلائیڈ بائی 2 14 دوائیڈ بائی 48 ملٹی پلائیڈ بائی 2 2 بیٹا 2 آندھا 2 24 دو دا 48 تو یہاں سے 24 آ جائے گا پیچھے کیا بچہ بیٹا 14 دوائیڈ بائی 24 14 کو 24 پہ دیوائیڈ کریں گے 0.5833 مارے پاس پر بیبلٹی نکل آئے گی اس کے بعد بیٹا کوشن نمبر 11 ایک کانٹینیس رنڈم ویریابل x which can assume value between x is equal to and x is equal to 8 x کی اس نے between value دے دیا x کیس کے درمیان ہے 2 اور 8 کے درمیان انکلوزیو دونوں شامل ہیں as a density function given by your function ہمارے پاس given f of x is equal to c x plus 5 c x plus 5 کی اقل ہے where c is a constant یہ function میں جو c یوز ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس کوئی constant ہے find c ہم نے یہ constant معلوم کرنا ہے and p of x greater than or equal to 4 اور p of x greater than or equal to 4 کی probability معلوم کرنی ہے تو بیٹا سب سے پہلے when x is equal to جب بھی بیٹا کوئی constant معلوم کرتے ہیں تو جو x کی دو values given ہوتی ہیں انہی کو ہم probability کی طور پر استعمال کرتے ہیں تو when x is equal to جب x کس کے equal ہوگا 2 کے equal ہو تو ایک ہے function میں جہاں پہ x user وہاں پہ to put کروا دیں گے f of 2 is equal to c 2 plus 5 2 plus 5 کیا ہوتا ہے 7 7c کے ساتھ multiply ہوگا تو 7c آ جائے گا next when x is equal to x کس کے equal ہو بیٹا 8 کے equal ہو تو جہاں پہ function x use ہو رہا ہے وہاں پہ x جو بھی ایڈیٹ کروا دیں گے f of 8 is equal to c 8 plus 5 8 plus 5 کیا ہوتا ہے 13 13c کے ساتھ multiply ہوگا 13c آ جائے گا اب بیٹا base معلوم کریں گے 8 میں سے 2 minus کر دیں گے تو بیٹا base 6 آ جائے گی اب دونوں سیڈیں بیٹا ڈیفرنٹ نکلی ہیں جب دونوں سیڈے ڈیفرنٹ ڈیم کو area of to episode use کرتے ہیں پی آف ٹو greater than equal to x less than equal to 8 کس کے اقل آ جائے گا area of to episode area of to episode کیا ہوتا ہے sum of parallel side دونوں سیڈے کو فرم کرنا ہے 7c plus 13c multiplied by base base کے ساتھ multiply کروانا ہے base کے 6 divided by 2 اور 2 پہ divide کر دینا ہے بیٹا 7c plus 13c divided by 2 multiplied by 6 تو 1 더 2 2 3 6 تو یہاں سے 3 آ جائے گا 13c اور 7c کس کے اقل آتا 20c کے 20c multiplied by 3 20 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے 60c آ جائے گا اب بیٹا ہم جانتے ہوں know that total area under the curve is 1 کا total area ہمیشہ کسی بھی distribution کا 1 کے اقل ہوتا ہے تو 60c کسی کے اقل آ گیا 1 کے اقل آ گیا اب بیٹا 60 multiply ہو رہا ہے جب اقل کے دوسری سیڈ پہ جائے گا تو 1 divided by 60 ہو جائے گا تو c کی value نکل آئے گی 1 divided by 60 so function f of x تو بیٹا function میں جہاں پہ c use ہو رہا ہے اس کی جب اس کی value 1 by 60 put کروا دیں گے x plus 5 ایسے کیسے آ جائے گا x plus 5 1 کے ساتھ multiply ہوگا x plus 5 divided by 60 اب second probability بیٹا ہم نے معلوم کرنی تھی second probability بیٹا ہم نے معلوم کرنی ہے pf x greater than or equal to 4 کی probability ہم نے معلوم کرنی ہے تو pf x greater than equal to 4 اب اس نے کہا کہ x کی value ہم نے 4 سے زیادہ لینی ہے بیٹا 4 سے x کی value زیادہ کونسی ہے 8 تو probability کیا آ جائے گی pf 4 less than equal to x greater than equal to x less than equal to 8 یہ ہم نے معلوم کرنی ہے when x is equal to 4 بیٹا جب x کس کی equal ہو 4 کی equal ہو تو جو function ہم نے نکالا جہاں پہ x user ہے وہاں پہ 4 put کر رہا دیں گے f of 4 4 plus 5 جنہاں پہ function میں مارے پاس x use ہو رہا ہے وہاں پہ 8 put کروا دیں گے f of 8 کس کی equal آ جائے گے 8 plus 5 equal to 60 8 plus 5 کیا ہوتا ہے 13 equal to 60 اب بیٹا بیٹا بیس معلوم کریں گے بیس کے 8 میں سے 4 minus کر دیں گے تو بیٹا بیس 4 آ جائے گی اب دونوں سائیڈیں بیٹا different آئی ہیں تو area of to episode use کریں گے pf x greater than equal to 4 pf 4 less than equal to x less than equal to 8 کس کی equal آ جائے گے area of to episode area of to episode کیا ہوتا ہے سامہ parallel side multiplied by base divided by 2 کے دونوں سائیڈوں کو ہم نے plus کرنا ہے multiply base کے ساتھ کروانا ہے اور 2 پہ divide کر دینا ہے پہ دونوں سائیڈیں 9 by 60 plus 13 by 60 دونوں کو plus کر لیا multiply by base base کے 4 4 کے ساتھ multiply کروا 2 9 plus 13 کیا ہوتا ہے 22 divided by 60 آجائے گا multiply by 2 اب 2 کو ڈیبل پڑیں گے 2 1 2 30 62 30 آجائے گا تو answer کیا 22 by 30 22 کو 30 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 0.733 مارے پاس probability نکل آئے گی اوکے بیٹا اللہ حافظ